قبر زہرہ بانا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرہ بانا رہے ہیں علی اپنی غربت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین للمعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالی في محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ناظرین کرام ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا ذکر حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کے حرم میں کر رہے ہیں ہمارا موضوع انشاءاللہ دس درسوں کے لئے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے متعلق جو شہادت کی روایات ہیں وہ رہے گا اور ہمارے کوشش ہوگی کہ ان سارے واقعات کو جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے شہادت پر اختتام پذیر ہوئے ہیں ان واقعات کو ڈسکس کریں چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف شہادت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ متاتد واقعات منسلک ہیں اور سب سے پہلے سوال جو عام طاپ پر ناظرین کے ذہنوں میں آتا ہے اور عمومی طاپ مسلمان یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت جو رسول اللہ کے ساتھ ہر جنگ میں ہوا کرتی تھی ہر مقام پر ہوا کرتی تھی ان کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتی تھی اتنی وفادار اتنی محبت کرنے والی قوم تھی کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اہل بیت رسول پر ظلم ڈھایا ہو تو سب سے پہلے گزارش ہم ان تمام افراد سے کریں گے کہ باقی ساری روایات کو چھوڑ دیجئے قرآن کی آیات کو چھوڑ دیجئے صرف ہم ایک سوال اگر ان سے کریں کہ کیا انسان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے کیا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بہت اچھا رہا ہو اور اس کے بعد اچانک سے تبدیل ہو جائے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے لئے ابتدا میں یہ تھوڑا سا مشکل جواب ہوگا اور کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے تو ہم ان کے لئے سب سے زیادہ واضح مثال ابلیس کی پیش کریں گے ابلیس وہ ہے جس نے ہزاروں سال عبادتیں کی ہیں اور اتنا عبادت گزار اتنا متقی پریزگار اتنا بڑا نمازی تھا کہ خود روایات کندری ملتا ہے کہ حتی نہ صرف یہ کہ فرشتوں کسف میں شامل تھا بلکہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا اور معلم الملائکہ کا لقب ابلیس کو دیا گیا لیکن پھر ایک امتحان میں ایسا تبدیل ہو گیا ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم پروردگار سے سرپیشی کی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے رجیم بنا دیا ہے ابلیس بنا دیا ہے شیطان بنا دیا اور ملعون بنا دیا تو پھر سوال ہمارا وہاں پر بھی ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ ابلیس اچانت سے ایسے تبدیل ہو جائے یقیناً کچھ جڑیں اس کے دل میں موجود ہوں گی کینے کی اور کچھ جڑیں اس کے دل کے اندر حسد اور بغس کی موجود ہوں گی کہ میرے برابر کوئی نہ ہونے پائے کہ جسے پروردگار علم خلق کرے اور یہ ایک مثال نہیں ہے جو قرآن کریم نے دی ہے بلکہ جا بجا متعدد مثالیں دی ہیں کئی پر بلعمِ باؤور کا ذکر آیا کہ جو بہت مستجاب الدعوات تھا بڑا متقی پریزگار انسان تھا اور پھر اچانا سے یہ تبدیل ہو گیا اور نافرمان ہو گیا اسی طریقے سے برسی سے عابد کی مثال موجود ہے جو بہت نیک کردار تھا اور اس کے بارے میں بھی یہی کہ وہ بھی مستجاب الدعوات تھا لیکن وہ بھی تبدیل ہو گیا اور متعدد مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ کئی مرتبہ قوم تبدیل ہو جاتی ہے جیسے قومِ یہود کی مثال قرآن نے متعدد مقامات پر دی بنی اسرائیل کا ذکر متعدد مقامات پر کیا کہ کچھ مقامات پر یہ فرماورداری کرتے تھے لیکن بہت سے مقامات پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے نافرمانی کی پھر ہم آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان کے زمانے میں مسلمان ہوا ہیں کیا ان کے تبدیل ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے تو جی ہاں آغازِ سورہ سے آغازِ قرآن سے لے کر اختتامِ قرآن تک جا بجا ایک کردار ہمیں نظر آرہا ہے جسے قرآن نے منافق کے نام دیا ہے اور پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے موجود ہے یہ منافق کون ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے جو پرستی کرتے ہیں جو شراب خوری کرتے ہیں نہیں منافق اسے کا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں جو بظاہر نماز پڑھنے والے ہیں مسجدوں میں نظر آنے والے ہیں بظاہر داڑی دکھنے والے ہیں اور دیکھنے میں ایک عام مسلمان کی طرح لگتے ہیں لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ منافق ہیں جو ظاہر میں تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہاں یہ اپنا کام دکھاتی ہیں اور اصل میں یہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور پورا سورہ سور منافقون کے نام سے موجود ہے کافروں کے نام سے بھی سورہ موجود ہے سور کافروں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سور کافروں چھوٹا سورہ ہے سور منافقون بڑا سورہ ہے اور پھر پورے قرآن میں اگر جا بجا دیکھیں تو منافقین کا ذکر نظر آتا ہے سور بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں تو وہاں متقین کا پہلے ذکر ملتا ہے حدل للمتقین یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے مومنین کا ذکر ملتا ہے پھر کافروں کا ذکر آیا ہے جو نہیں مانتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑے ہوئے اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے یہ مؤمن نہیں ہیں اور یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی اور جس دنیا کی طرف انہیں آگے بڑھنا ہے یعنی آخرت وہ بڑی اچھی ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن انہیں بعد میں احساس ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیے ہوئے تھے تو قرآن نے بھی جا بجا مثالوں کا ذکر کیا ہے کہ منافقین زمانہ رسول اللہ کرم کے اندر موجود تھے اور پھر اگر ہم اور اسپیسیفک ہو جائیں حضرت زہرہ السلام علیہ کے موضوع کی طرف تو پھر ہمیں جا بجا حدیثیں نظر آتی ہیں اور خود کتب اہل سنت کے اندر نظر آتی ہیں میں اب یہ اپنے کتاب سے کوئی بھی حدیث پیش نہیں کر رہا زیادہ سی بات ہے کہ جب ہم ایک ایسے موضوع پر گفتو کر رہے ہیں جس کو سامنے والا قبول نہیں کرتے ہیں بعض لوگ قبول کرتے ہیں بعض قبول نہیں کرتے ہیں تو جو قبول نہیں کرتے ہیں ان کی کتابوں سے ہم دلیلیں پیش کر رہے ہیں تاکہ احساس ہو سکے کہ یہ صرف واقعات ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سعی بخاری کا سعی بخاری کی ایک حدیث ہے اور بہت مشہور معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء فرماتے ہیں فاطمت بضعتم منی فمن اغضبہا اغضبنی فاطمہ زہرہ میرا ٹکڑا ہے میرا جز ہے جس نے انہیں غضبناک کیا ایسے جملے کسی اور صحابی کے بارے میں کسی اور شخصیت کے بارے میں ہمیں نظر نہیں آتی جو جملے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہیں جس نے انہیں غضبناک کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو غضبناک کا لفظ ہے یہ بار بار ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتا ہے یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہم ساری روایات کو اگر جمع کریں اور آپ کی خدمت اچانی کو ہم پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار نبی اکرم ایک ہشدار دے رہے تھے ایک انتباہ دے رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی زہرہ کو تکلیف پہنچائے گا مجھے ڈر ہے کہ کوئی زہرہ کو رنجیدہ کرے گا اس لئے کسی اور مقام پر فرمایا یہ بھی کتب ایل سنت کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ جس نے زہرہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا جس نے زہرہ کو غیز میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیز میں مبتلا کیا کہیں پر فرمایا وہ ناسبی سے لفظ نکلا ہے جو دشمنی رکھتا ہے ان کے ساتھ گویا وہ دشمنی رکھتا ہے میرے ساتھ اور کہیں پر تو اتنا واضح لفظ آیا ہے حاکم نشاپوری نے اپنے کتاب المستدرق السیحین میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نے اشاء فرمایا ان اللہ یغذب لغضبک ویرضا لرضاک پروردگار اے زہرہ تمہارے غزبناک ہونے سے غزبناک ہو جاتا ہے اور تمہارے راضی ہونے سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ کیوں بار بار نبی اکرم یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور دیکھیں ان حدیث کے اندر جو اکثر حصہ ہے وہ بی بی کو ناراض کرنے کے بارے میں ہے جو انہیں رنجیدہ کرے جو انہیں ناراحت کرے جو انہیں ناراض کرے جو انہیں تکلیف پہنچا جو انہیں درد دے جو انہیں عذیت اور آزار پہنچائے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خوشی کی باتیں کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد جو میری بیٹی کو خوش رکھے جو میری بیٹی کے چہرے پر مسکرات بکیرے جو میری بیٹی کو راضی رکھے وہ بھی حصہ ہے لیکن بہت کم ہے زیادہ تر حصہ ان کو ناراض کرنے کے بارے میں ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان حدیث کے اندر بھی نبی اکرم جا بجا بین فرما رہے تھی اور کچھ اور حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم فرما رہے تھی کہ میرے بعد اہل بیت پر ظلم ہونے والا ہے اور بالخصوص حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ پر ظلم ہوگا اور اس کی واضح مثال ہمیں نظر آتی ہے جب واقع شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے کو جلائے جاتا ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ آنے آئندہ آنے والے پروگرام سے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے واقعات پیش آئے جس کا اختتام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر ہوا وآخر دعوانا اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش آئے